نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی رزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے حادثہ ایک دم نہیں ہوتا کولم نکار ہے وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org کیا ٹریفک کے حادثات محض ڈرائیور یا گاڑی کے سامنے آنے والے کی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں یا پھر یہ موت انسانوں کی قسمت میں اسی طرح لکھی ہوئی ہوتی ہے یا پھر اس خونی کھیل میں دیگر عوامل بھی کار فرما ہیں کہ جنہیں ہم غفلت و مجرمانہ بے احتیاطی کا درجہ دینے پر تیار نہیں انسانی فطرت ہے کہ اگر ایک سات پچاس لوگوں کے مرنے کی خبر آ جائے تو سننے اور دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے ہل جاتا ہے لیکن ایک لاکھ لوگ ایک ایک کر کے طویل دورانیے میں مر جائیں تو اسے کوئی بھی علمیہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا مثلاً اگر میں کہوں کہ ایک گھنٹہ پہلے مخالف سم سے آنے والی دو بسیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور سیکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری اور ڈیڑھ سو مزافر ہلاک ہو گئے تو شاید آپ منٹ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ کیا ظلم ہے سرکار ڈریبروں کو قانون کی بابندی پر کیوں آمادہ نہیں کرتی ان کے لائسنس اور پچھلے ڈریونگ ریکارڈ کیوں چیک نہیں کرتی اور بسوں کے میار کی باقاعدہ جانچ کیوں نہیں کرتی لیکن اگر میں یہ بتاؤں کہ اس دنیا میں ہر چار منٹ بعد سڑک کے حادثات میں دس افراد مارے جاتے ہیں روزانہ سینتیس سو انسان ہلاک ہوتے ہیں اور سالانہ لگ بھگ چودہ لاکھ افراد سڑک کی بھیٹ چڑ جاتے ہیں اور انہی سڑکوں پر کم و بیش دو سے پانچ کروڑ انسان زخمی ہوتے ہیں تو شاید آپ کو یہ آداد و شمار سن کر کچھ لمحے کے لیے ہلکی پھل کی تشویش ہو مگر صدمہ ہرگز نہیں ہوگا ممکن ہے آپ بور ہو کر چینل تبدیل کر دیں یا یہ سوچتے ہوئے اخبار کا صفحہ پلٹ دیں تو کیا ہوا اس سے زیادہ لوگ تو دل کے دورے اور سرطان سے مر جاتے ہیں شاید اسی لیے آپ کو نائن الیون کے بعد سے اب تک پاکستان میں دہشتگردی کے سبب مرنے والے لگ بھگ پچاس ساٹھ ہزار انسان تو بہت بڑا عدد لگیں البتہ اگر میں کہوں کہ اسی مدت کے دوران پاکستان میں سڑک کے حدثات میں تیس ہزار سالانہ کے حساب سے پانچ لاکھ دس ہزار انسان مر گئے جو پچھلے سترہ برس کے دوران دہشتگردی میں مرنے والوں کی تعداد سے دس گناہ زائد ہیں تب بھی آپ کے نزدیک دہشتگردی سڑک کے حدثات سے زیادہ سنگین مسئلہ رہے گا سڑک کے حدثات عالمی سطح پر موت کا آٹھوہ اور جسمانی معذوری کا تیسرا بڑا سبب ہے اسپتالوں میں جتنے زخمی لائے جاتے ہیں ان میں سے اکتیس فیصد سڑک پر ہونے والے کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں خائل ہوتے ہیں سرجیکل وارڈز کے اٹھالیس فیصد بستروں پر سڑک کے زخمی لیٹے ہوئے ہیں ان پر جتنے طبی اخراجات ہوتے ہیں ان کا بار اٹھانا خود ترقی آفتہ ممالک کے لئے بھی مشکل ہو جاتا ہے مثلاً امریکہ میں سن دو ہزار میں ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والے لگ بھگ پچپن لاکھ افراد کے علاج پر سرکار اور مریض کی جیف سے کل ملا کر بتیس ارب ڈالر خرچ ہوئے جبکہ روڈ ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں دماغی اور ریڈ کی ہڈی کی چوٹ کھانے والے مریضوں کو بہتر کرنے پر اوسطاً خرچہ ساڑھے تین لاکھ ڈالر فی مریض ہوا میں دوبارہ ارز کر دوں کہ یہ آداد و شمار بیس برس پرانے ہیں آج لاغت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں سڑک کے حدثات میں متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد جوہ سال انسانوں کی ہوتی ہے اس اعتبار سے چوٹی کے دس ممالک کی درجہ بندی کی جائے تو ان میں سے سات کا تعلق افریقہ سے ہے ان ممالک کی کل سالانہ قومی پیداوار کا تین فیصد سڑک حادثات میں ہونے والی بقصد امواد کے نتیجے کے سبب کم ہو جاتا ہے یہ معاملہ روز بروز اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ اخوام متحدہ نے سن 2030 تک تیہ کردہ ترقی کے ملینیم آہداف میں سڑک پر ہونے والی امواد میں کم از کم پچاس فیصد کمی کا حدف مقرر کیا ہے تو کیا حادثات اور امواد کی شرح کم کرنا ممکن ہے؟ بلکل ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ عالمی سطح پر سڑک کے جتنے حادثات ہوتے ہیں ان میں سے لگ بھگ نس دنیا کی دس فیصد شارعوں پر ہوتے ہیں مثلاً کینیا میں مرکسی ہائیوے کا لگ بھگ سوہ سو کلومیٹر کا ایک ٹکڑا دو ہزار نو تک شارعہ اجل کہلاتا تھا کیونکہ ملکی ہائیوے پر ہونے والی دس میں سے آٹھ امواد اسی ٹکڑے پر ہوتی تھی ٹرانسپورٹ کے ماہرین نے اسباب پر غور کیا تو کئی ایسے پہلو سامنے آئے جن کا تعلق انسانی غفلت سے زیادہ سڑک کی ناقلس ڈیزائننگ اور انجینئرنگ سے تھا مثلاً یہ سڑک دو رویا نہیں تھی اور نہ ہی اس کے کناروں پر حفاظتی فولادی بار تھی سڑک کا یہ ٹکڑا بلکل سیدھا تھا لہٰذا ڈرائیور لا شعوری طور پر سپیڈ بڑھاتے چلے جاتے تھے گاڑیوں کے میار پر کسی کا دھیان نہیں تھا چنانچہ اکثر گاڑیوں کے بریک فیل ہو جاتے تھے اس پورے ٹکڑے پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا لہٰذا رات کو مخالف سن سے آنے والی گاڑیوں کی چندیاں دینے والی ہیڈ لائٹس اکثر موت کی شوائے بن جاتی تھی چنانچہ اس ہائیوے پر کام شروع ہوا سڑک چوڑی کی گئی بیچ میں فولادی ڈیوائیڈر اور سائیڈوں پر فولادی بار لگائی گئی کھٹارا گاڑیوں کو ہائیوے پر لانے کی قانونن حوصلہ شکنی کی گئی ہیڈ لائٹس کے استعمال کی آگئی فراہم کی گئی فل لائٹس کے بیجہ استعمال پر جرمانے کی رقم دگنی کر دی گئی سپیڈ کم رکھوانے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہر سو کلومیٹر پر حادثاتی طبیعی امداد کا مرکز قائم کیا گیا ہر بیس پچیس کلومیٹر کے بعد سڑک کے سیدھے ٹکڑے کو اس طرح سے موڑا گیا کہ ہر گاڑی رفتار دھیمی کرنے پر مجبور ہو جائے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو ہزار نو کے بعد اس چہارہ اجل پر حادثات کی شرعہ میں پچھتر فیصد تک کمی ہو گئی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شہروں میں وحیکل فری زونز قائم کیے جائیں اور پیدر چلنے یا سائیکلنگ کی حوصلہ وضائی کی جائیں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جتنا اچھا ہوگا حادثات کی شرعہ اتنی ہی کم ہوگی کیونکہ ایک کار کے مقابلے میں بس دس گناہ اور ٹرین بیس گناہ محفوظ ہوتی ہے لاتینی امریکہ کے ملک کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں سڑک کے حادثات کا معاملہ جب وبائی شکل اختیار کر گیا تو سرکار نے ریپڈ بس ٹرانسپورٹ سسٹم جیسے اپنی میٹرو بس ہے اختیار کیا سائیکلنگ کے لیے تین سو کلومیٹر کے محفوظ روٹس تعمیر کیے اور سائیکل پر سفسیڈی دینا شروع کی نیز پیتل چلنے والوں کے لیے فٹپاتوں کی تعداد میں اضافہ کیا انہیں اچھا کیا تاکہ حادثے کی صورت میں گاڑیاں فٹپات پر نہ چڑ جائیں ان اقدامات کے سبب بگوٹا میں حادثات کی شرعہ ساٹھ فیصد تک کم ہو گئی اگر سرکار چاہے تو سڑک کے حادثات میں حیرت انگیز کمی کا ایک اور طریقہ بھی ہے مندرجہ بالا طریقے اپنانے کے ساتھ ساتھ ٹریفیک انجینئرنگ بیورو کے ذمہ یہ لازمی کام لگایا جائے کہ جن شارعوں کے مخصوص ٹکڑوں پر سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں ان جگہوں پر بنیادی وجوہات تلاش کریں اور پھر ان وجوہات کو دور کرنے پر کام کریں اور یہ کام ان ٹھیکے داروں اور افسروں سے کرائیں جو کم از کم اتنے ایماندار ہوں کہ چالیس کے بجائے بیس پچیس فیصد کمیشن پر راضی ہو جائیں تاکہ سڑک ناقص تعمیر کی کم سے کم گناہ گار ہو سکے اس کولم کا بنیادی مواد الجزیرہ ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایتا مدیتے کے مضمون سے لیا گیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے